السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ودعاصف آج میں بتاؤں گا آپ کو پانچ ایسے کام جن میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنے چاہیے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من عجل ہم نے انسان کو جلد باز ہی پیدا کیا ہے لیکن جلد بازی شیطان کا طریقہ ہے یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن پھر بھی ایسے پانچ کام کون سے ہیں جنہیں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے اور ہمارے معاشرے میں یہ پانچ کام بہت دیری سے کیے جاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیے گا پانچ کام کون سے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے سب سے پہلا کام قرض کی ادائیگی جب آپ کسی سے ٹائم تیہ کرنے کے بعد فلان تاریخ کو میں آپ کا قرض ادھا کر دوں گا اتار دوں گا روایتوں میں آتا ہے کہ قرض جب تاریخ جو تیہ کی ہے جب سمیں آ جائے تو قرض کو جتنی جلدی ہو سکے آپ ادھا کر دیں قرض کو ادھا کرنے میں ہمیشہ جلد بازی کرنی چاہیے کیوں؟ اس کے پیچھے کی حکمتیں ہیں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا عذاب بہت سخت ہے اس وجہ سے قرض کو جلدی سے جلدی ادھا کر دیجی دوسرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے عزیز و اقارب اس کے رشتے دار کہیں واہر کام کرتے ہیں تو ان کا ویٹ کیا جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے دو دن تین دن بعض اوقات پانچ پانچ دن میت رکھی رہتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جلد از جلد مردے کو دفنہ دینا چاہیے اس کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے تیسرے نمبر پر روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹیاں جبان ہو جائیں تو ان کے نکاح جلدی کریں اس میں بہت ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلتیں اور بہت فوائد بیان کیے ہیں بیٹیوں کے نکاح جتنی جلدی ہو سکے جب وہ حد بلوغیت کو پہنچ جائیں بالے ہو جائیں اس کے بعد جلد از جلد ان کے نکاح کر دیے جائیں چوتھی چیز جو بہت خاص ہے یہ عمل اگر آپ نے شروع کر دیا تو یقین جانئے آپ کے گھر میں روزی کے دربازے کھل جائیں گے آپ کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا آپ کے دسترخان پر برکتیں نازل کی جائیں گی اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر فاقہ کشی کبھی نہیں آئی مہوان نوازی جب آپ کے گھر کوئی مہوان تشریف لائیں تو آپ کو چاہیے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں خلوص کے ساتھ ان کا حال احوال پوچھیں اور اس کے بعد انہیں بستر لگائیں آرام سے بٹھائیں انہیں پانی کا پوچھیں اور مہوان نوازی میں بہت خلوص دکھائیں محبت دکھائیں اپنایت دکھائیں اور مہوان نوازی میں جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کھانے کا پوچھیں پانی کا پوچھیں اور جلد از جلد ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں آخر میں جو پانچوں کام ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے توبہ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے ڈلے نہیں کرنی چاہیے کہ نیکس ڈے نیکس ڈے نیکس ڈے کیوں؟ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں قرآن پاک کا اعلان ہے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہم اور آپ کوئی نہیں جانتے کہ موت کب آ جائے اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کلمہ نصیب نہ ہو اور اس دنیا سے چلے جائیں لہذا ہمیں وقت رہتے جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے اپنی خطاؤں سے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہا کر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ بن کر زندگی گزاری جائے امید کرتا ہوں کہ آپ ان پانچوں باتوں پر عامل کریں گے اور ان پانچوں باتوں کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ان باتوں سے فیض اٹھا سکیں فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ملتے ہیں